بیمان میں بیٹھی ہیں اور یم کے دودھ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہمارا گراہ ہے اس کو تو آملے جائیں گے اس نے پوری جندگی پاپ کی اور تم اس کو بیمان میں بٹھا کر کے لے جا رہی ہے تو ناران کی پارست بھگوان کی پارست کہنے لگے کہ اس نے ہمارے پربو کا نام لیا اس لئے ہم اس کو لے کر کے جا رہی ہیں آج ایسی بات سن کر کے یم کے دودھ کہنے لگے اس نے اپنے بیٹے کا نام لیا ہے بھگوان کا نام نہیں لیا لیکن بھگوان کے پارست کہتے ہیں بھاو کبھاو انک آلساؤں ڈساؤں اور نام چپت منگلت سے ڈسام نام کی مہمام تو اپنا پرباہ دکھاتی ہے اس نے چاہے بیٹے کا نام لیا ہو یا بھگوان کا نام لیا ہو لیکن لیا تو ناران کا نام ہے آج پارستوں کے سامنے سمکش میں پیچ میں اجامل بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ سنتوں کی کتنی مہتی کرپا ہے میں نے پوری جندگی پاک کیے لیکن سنتوں کی کرپا سے مجھے آج بیٹھنٹ کا دوار ملے گا بھگوان کے پارست مجھے دینے کے لیے آئیں کس کی کرپا سے سنتوں کی کرپا سے تو کیا ہے جب سنت ملنے ہو جائے تیری بانی ہری گنے گائے تب اتنا سمجھ لینا 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 جب سنت ملنے ہو جائے تیری بانی ہری گنے گائے تب اتنا سمجھ لینا تب اتنا سمجھ لینا نائی خود کسی پر آئے سب میں تو نجر آئے نائی خود کسی پر آئے سب میں تو نجر آئے سب نجر نہ سمجھ لنا تب نجر نسل ہوگا سب نجر نہ سمجھ لنا تب نجر نسل ہوگا تب سند میں لن ہوگا تیری پانجی ہر دن آئے تب سند میں لن ہوگا تیری پانجی ہر دن آئے تب نجر نہ سمجھ لنا تب کسی ملت آئے تب نجر نسل ہوگا تب نجر جرم غلط تب نجر کے سند میں لن ہوگا موسیقی 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 موسیقی